اچمبھت گاو ایک چھوٹے سے گاو میں ایک گریب لڑکے کی کہانی ہے جس نے اپنی محنت اور حمد سے پورے گاو کو اچمبھت کر دیا اس کا نام تھا موہن موہن کا سپنا تھا کہ وہ اپنے گاو کو سمردھ اور خوشحال بنائیں موہن ایک گریب پریوار سے تھا اس کے پتہ کسان تھے اور ماں گھر کا کام کرتی تھی ان کے پاس بہت کم زمین تھی جس پر کھیتی کر وہ اپنا جیون یاپن کرتے تھے موہن پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا وہ ہمیشہ اپنے ادھیاپک کے سوالوں کے صحیح اتر دیتا تھا لیکن اس کے پاس سکول کی کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے ایک دن موہن نے اپنے گام کے مکھیا سے مدد مانگی مکھیا نے اس کی پڑھائی کے لیے کچھ پیسے دیے اور اسے پروتساہت کیا کہ وہ محنت سے پڑھائی کرے موہن نے اس پیسے سے کتابیں خریدیں اور دن رات محنت کرنے لگا اس نے اپنی ککشا میں سروچ ستھان پرابت کیا اس کی اس سفلتہ سے پورے گام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی موہن کی محنت کی چرچہ دھیرے دھیرے آس پاس کے گاموں میں بھی ہونے لگی اس کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے کئی لوگ اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے موہن نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد گام لوٹنے کا فیصلہ کیا اس نے گام میں ایک سکول کھولنے کا نشچہ کیا تاکہ انہی بچوں کو بھی اچھی شکشا مل سکے گام والوں نے مل کر موہن کی مدد کی اور جلد ہی گام میں ایک سندر سکول بن گیا اب گام کے بچے بھی اچھی شکشا پرابت کرنے لگے موہن نے صرف شکشا ہی نہیں بلکہ گام کی آرثک ستھیتی کو بھی صدھارنے کا بیڑا اٹھایا اس نے آدھونک کھیتی کے طریقے سکھائے اور نئی تقنیقوں کا اپیوگ کرنے کی صلاح دی دھیرے دھیرے گام کی حالت صدھرنے لگی کسان اب زیادہ فصل اگانے لگے اور گام میں خوشحالی آنے لگی موہن کا سپنا ساکار ہو رہا تھا موہن کی محنت اور درد سنکلپ نے پورے گام کو بدل کر رکھ دیا اب وہاں گام شکشا اور سمردھی کا اداہرن بن گیا تھا موہن کی کہانی نے ثابت کر دیا کہ محنت اور حمد سے کوئی بھی سپنا ساکار کیا جا سکتا ہے دھنیواد اور پھر ملیں گے ایک اور نئے قصے کے ساتھ موسیقی